جب مصفہ کریم علیہ السلام کو پتھر مارے گئے آپ نے قبلیق چھوڑی تھی بلند آباسے بولو کم از کم ہمیں پتھر تو بھی نہیں مارتی بلکہ میرے ہم منصب جتنے بھی ہیں ان سب کو نصیت ہے اگر تم کہو نا کہ ہم نے کام دین کا کرنا ہے حق کہنا ہے اور باتیں نہیں سننی تو مشور آئے آپ اس منصب کو چھوڑ دو آپ اس منصب کو چھوڑ دو میں اور آپ کون ہوتے ہیں یہاں تو انبیاء کو لوگوں نے معاف نہیں کیا تھا ان کا جرم کیا تھا قصور کیا تھا سوائے اس کے کہ وہ حق بات کہنے کے عادی ہوتے تھے حق بات کہنے کے عادی ہوتے تھے ان کے خلاف لوگ بولے قتل کرنے کے درپیہ ہوئے کتنے انبیاء کو بنی اسرائیل نے شہید کیا کیوں کیا وہ حق کہتے تھے تو بھائی اگر باتیں سن کے صبر کرنے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے تو شعبات دین پر چلاؤ اگر کم کو نہیں ہم پوچھ لیں گے تو معذرہ سے اپیل ہے آپ اس شعبے کو چھوڑ دیں کس کس سے پوچھو گے یہ تو فتنہ کھڑا ہو جائے گا کیونکہ یہاں انصاف یہ ہے کہ وہ جو مرضی کہیں وہ حق ہے جب آپ کہیں گے یوں نہیں کہنا چاہیے تھا یہ ظلم بھی ہوگا یہ دہشتگردی بھی ہوگی یہ زیادتی بھی ہوگی یہ سختی بھی ہوگی کیونکہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی نا اپنی طرف ان کو ساری باتیں سمجھ جاتی ہیں تو میرے